لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ارواح کے باہم ملاقات کے سبجیکٹ کو ٹاپک کو کافی دنوں سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس زمن میں کتاب روح میں اور پھر اسی طرح امام طبرانی نے اوسد میں ابن مندہ نے کتاب روح میں اور بھی بہت سارے حضرات نے عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت نقل کی ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے دوران تفسیر یہ معلوم ہوا کہ زندہ مردہ لوگوں کی ارواح نیند میں ایک دوسرے سے پوچھ گچھ کرتی ہیں تو مردوں کی روحوں کو اللہ تعالی روک لیتا ہے اور زندوں کی روحیں ان کے جسموں پہ واپس لوٹا دی جاتی ہیں اسی طرح جوہبیر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ ایک رسی مشرق سے لے کر مغرب تک تنی ہوئی ہے زندہ اور مردہ لوگوں کی روحیں اس رسی کی جانب جاتی ہیں اور زندہ کی روح مردہ کی روح سے مل جاتی ہے پھر زندہ کو اپنی جانب جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا رزق مکمل کر لے اور مردہ کو روک لیا جاتا ہے اچھا اب بات حضرات میں اکثر مجھ سے سوال بھی کیا ہے کہ کیا روح گھر کے گرد گھومتی ہے اس زمن میں ایک روایت جو میری نظر سے گزری ہے وہ مسند الفردوس میں آتی ہے واللہ کو عالم اور روایتیں بھی ہوں گی بہرحال ایک روایت آتی ہے کہ جب کوئی موت کا پیالہ پی لیتا ہے الفاظ ہے کہ جب کوئی موت کا پیالہ پی لیتا ہے نہیں کہ مر جاتا ہے تو اس کی روح ایک ماہ تک اس کے گھر کے گرد گھومتی ہے اور پھر ایک سال تک اس کی قبر کے گرد گھومتی ہے پھر اسے اس رسی پر پہنچا دیا جاتا ہے جہاں زندہ اور مردہ روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں واللہ کو عالم دل صواب دوسری دوایات میں تو یہ آتا ہے کہ علیین اور سجین کا ذکر ہے کہ علیین میں پہنچ جاتی ہیں سجین میں پہنچ جاتی ہیں اب یہ میرے نظر سے یہ روایت گزری تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے سے پیش کر دیا اللہ بہتر جانتے ہیں کیا معاملہ ہے اس کی کیا تحقیقات میرا علم قلیل ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بہت سارے ایسے بندے ہیں جن کا علم بہت زیادہ ہے اچھا ابن قیم کہتے ہیں کہ مردہ لوگوں سے ملاقات پر ایک دلیل یہ ہے کہ زندہ مردہ کو خواب میں دیکھتا ہے اور وہ مردہ اس زندہ کو امور غیبیہ کی خبر دیتا ہے یعنی آنے والے حالات کی خبر دیتا ہے اور وہ بات اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ اس نے خبر دی ہوتی ہے تو کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ابن سیدین نے فرمایا ہے کہ جو بات مردہ بتائے وہ حق ہوتی ہے کیونکہ وہ حق کے گھر میں کیونکہ وہ حق کے گھر میں کیونکہ وہ عالمِ ارواح میں ہے اللہ تعالیٰ کی قربت میں ہے اسی لئے وہ جو بات سے متعلہ فرماتا ہے وہ حق ہوتی ہے موسیقی موسیقی